بسم اللہ الرحمن الرحیم پلی ہوئی مچھلی میں کیا فرق ہے کیا چیز سالمن فش کو اتنا طاقتور بناتی ہے کہ وہ دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت میں بھی بڑی آسانی سے تیر سکتی ہے اگر آپ ان سب باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ہن تک دیکھیں میرا نام ڈاکٹر محمد شاہ جہان مرزا ہے میں ماہر امراض دل ہوں اور آپ میرا چینل ڈاکٹر ایم ایس مرزا دیکھ رہے ہیں ویلکم بیک آج ہم بات کر رہے ہیں سالمن فش کے بارے میں اور اس کے صحت کے فوائد کے بارے میں سالمن فش کے گوشت کے اندر موجود اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز انٹی اکسیڈنٹس فائٹو نیوٹریانٹس اور ایزنشل امائنو ایسیڈز یہ سب صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں اس میں لونگ چین اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز کسرت سے پائے جاتے ہیں جو دل اور دماغ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں دریائی سالمن فش کے گوشت کا کلر پنک ہوتا ہے اس کے پنک ہونے کی وجہ اس میں موجود ایسٹازینتین ہے ایسٹازینتین قدرتی طور پر دریائی اور سمندری پودوں میں پائے جاتا ہے جو وہاں سے ان مچھلیوں میں کھانے کے بعد منتقل ہو جاتا ہے اور یہی ایسٹازینتین ان کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ دریاء اور پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں خود کے اندر لانگ چین اومیگا 3 فیٹی ایسٹڈز ای پی اے ان ڈی ایچ اے بنا پاتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفیدکار ثابت ہوتے ہیں جسم میں موجود انسانی خلیوں کی ری جنریشن کے لیے اور قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جتنے بھی ضروری امائنو ایسٹڈز ہیں وہ سب کے سب سیلمن فش کے اندر پائے جاتے ہیں وائٹامن سی ایک اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے لیکن ایسٹا زینتین جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا اس کی انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات وائٹامن سی سے چھ ہزار گناہ زیادہ ہوتی ہیں ایسٹا زینتین جلد پر رنکلز پڑھنے سے بھی بچاتا ہے اور اگر پہلے سے پڑے ہوں تو ان کو کم بھی کرتا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی وجہ سے ہونے والے جلد پر نقصانات سے ایسٹا زینتین ہم کو محفوظ رکھتا ہے اور یہ آنکھوں اور دماغ کے لئے انتہائی مفید ہے دماغ ساٹھ فیصد چکنائی سے اور دس سے پندرہ فیصد ڈی ایچے سے بنتا ہے انہی فیٹی ایسٹ کی وجہ سے دماغ قبر کی نظام بلکل صحیح کام کرتا ہے اور یہی فیٹی ایسٹ ہمارے جسم کو سوزش ہونے سے بچاتے ہیں تو جن لوگوں کی خوراک میں یہ سب اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ایپی اے اور ڈی ایچے موجود ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی اور دماغی بیماریاں ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ سمندری اور فارم پر پلی ہوئی مچھلی میں کیا فرق ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں دریائی یا سمندری مچھلی کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ایسٹ پروٹین اور ایزنشل امائنو ایسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے فارم پر پالے جانے والی مچھلیوں کی خوراک میں زیادہ مقدار پیسٹی سائیڈز اور ہربی سائیڈز کی ہوتی ہے جو صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں جبکہ دریائی یا سمندری مچھلی قدرتی خوراک پر پلتی ہے جس کی وجہ سے ان میں موجود غزائی اجزاء ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں فارم پر پلی ہوئی مچھلی کے اندر نقصان دے کیمیکل جیسے پی سی بی اس کی مقدار دریائی یا سمندری مچھلی کی نسبت آٹھ گناہ تک زیادہ ہوتی ہے جو کینسر کی بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے فارم پر پلی ہوئی مچھلی کے اندر مرکری کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ دریائی یا سمندری مچھلی میں مرکری کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ اس مچھلی کا استعمال ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو دفع کیا جائے فارم پر پلی ہوئی مچھلی کو بیماریوں سے بچانے کے لیے انٹی بارٹکس کا استعمال بار بار کروایا جاتا ہے جس کے ان کے گوشت پر موزر اثرات آتے ہیں اور یہی پھر بعد میں ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دے ہوتے ہیں لیکن انٹی بارٹکس کی وجہ سے آنے والے کسی قسم کے موزر اثرات آپ کو سمندری یا دریائی مچھلی میں نہیں ملتے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دریائی اور سمندری سالمن فیش کے گوشت کا رنگ پنکش مطلب غلابی ہوتا ہے اور جو فارم پر پلی ہوئی سالمن فیش ہے اس کے گوشت کا رنگ عمومی طور پر گریش وائٹ مطلب سرمائی یا سفید رنگ کا ہوتا ہے کیونکہ ان کے گوشت میں استازین کی مقدار بہت کم پائی جاتی ہے اکثر لوگ فارم پر پالنے والی سالمن فیش کے گوشت کے رنگ کو پنگ کرنے کے لیے مصنوعی یا سنتھیٹک استازین کا استعمال کرتے ہیں اور اس کیمیکل کے استعمال کی وجہ سے ان کے گوشت کا رنگ غلابی تو ہو جاتا ہے لیکن ان کا گوشت ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے جب بھی آپ سالمن فیش کھانے کا سوچیں تو کوشش کریں کہ ہمیشہ دریائی یا سمندری سالمن فیش کا ہی انتخاب کریں فارمی مچھلی کا استعمال مت کریں کیونکہ فارم پر پلی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے ایک اچھا آپشن نہیں ہے اور جب جب مچھلی کا استعمال کریں تو ان کے ساتھ سبز رنگ کی پتوں والی سبزیوں کا استعمال لازمی کریں جیسے دھنیاں وغیرہ اس سے ان میں پائے جانے والے موزر اثرات سے بچا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی اور اب آپ جب جب مچھلی کھانے کا سوچیں گے تو ایک بہتر چوائس کر سکیں گے میری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے اردید لوگوں کا خیال رکھیں مجھے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ